اگر آپ نے ہمارے چینل ڈیسنٹ کمپیٹرز کو سسکرائب نہیں کیا تو ابھی فوراں ہی سسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکون پر کلک کر کے آل کے نوٹفیکیشن پر کلک کیجئے تاکہ تمام نئے نوٹفیکیشن تمام انفرمیشن آپ کو ملتی رہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ایک بہت اچھی اور بڑی ویکنسی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے منسٹری آف لینڈ جسٹس کی جہاں جناب فیڈرز پیشر کورس اور ٹرمنلز کو اپنے علاقے سے جو ہے بہت ساری ویکنسیز درکار ہیں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرو پاکستان سے پلائی کیا جا سکتا ہے پنجاب ہے سندھ ہے کے پی کے ہے بلوچستان ہے آئی سی ٹی ہے تمام کا اپنا الگ الگ کوٹا ہے اور ویکنسیز بھی بہت ساری ہیں ٹھیکی جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمام ویکنسیز کو کس طرح اپلائی ہوگا کیسے ہوگا کیا کرنا ہوگا تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گا پورا سمجھ لیجئے کہ آپ کو کرنا کیا ہے اور اس آسد اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیٹیلز کا سارے پیج ٹھیک اور یہ اپلیکیشن فارم ٹھیکیش میں دو قسم کی چیزیں ہیں اپلیکیشن فارم بھی ہے آن لائن اپلائی بھی ہے تو کیا ڈیٹیلز ہیں کیا کرنا ہوگی یہ ساری چیزیں آپ کو آپ کے ورس اپ نمبر میں مل جاتا کہ آپ اچھے سے دیکھ کے سمجھ کے پھر اپلائی کر سکے تو اس کیلئے کیا کرنا ہوگا آپ کو جی مجھے جو ہے آپ کو پچاس روپے کا جو ہے ایزی پیسہ یا جیس کیسی جنمبر آپ کو دیکھ رہا ہے یہ دو نمبر ان دونوں نمبر میں سے کسی ایک بھی پی بھی آپ کو پچاس روپے کا ایزی پیسہ یا جیس کیس آپ کو کرنا ہوگا اس طرف پر صرف پچاس روپے کا تو یہ تمام ڈیٹیلز اور اپلیکیشن فارم میں آپ کو آپ کے نمبر پر سینڈ کر دوں گا تو آپ جان پہیں گے ڈیٹیلز کے ہیں اور جس میں چاہے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ کر کے آیا ہے کس طرح اپلائی ہوگا اس کیلئے اس ویڈیو کو دیکھیں گے آخر تک پورا اور جان لیجے گا آپ کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کو اپنے جوپس انفرمیشن گروپ میں ایڈ ہونے کا طریقہ اور اس کے بعد پھر آپ کو بتاؤں گا اس جوپس کی مکمل تفصیلات جی دوستو کراچے جوپس کے نام سے جو ہمارا گروپ ہے وہ وٹسپ پہ بھی ہے اور ٹریگرام پہ بھی ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکریشن میں بھی مل جائے گا وہاں سے بھی لنک پہ کلک کر کے جوائن ہو سکتے ہیں تو بارہ دیکھیں اب میں آپ کو ویکنسز کی ڈیٹیلز بتاتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے ہے ریڈر گریڈ ہے چودہ پچیس ویکنسز درکار ہے جس میں جو ہے سندھ کی دس ویکنسز ہے نو جرنل ہے ایک وومن ہے باقی پنجاب کے بھائی جو ہیں اوکے پی کے اپنے حساب سے اس میں الگ کر لیجے پھر دیکھیں کہ سٹینو ٹائپسٹ ہے تیس ویکنسز ہے ٹوٹل عمر ہے اٹھارہ سے پچیس سال اور پانس سال کی رہت ہے یاد رکھیں کہ اس میں پانس سال کی رہت ہے میں آگے آپ کو دکھاؤں گا سندھ کی گیارہ ویکنسز ہے دیکھیں نو ہے جرنل ایک ہے وومن اور ایک منیٹری یعنی کہ غیر مسلم انٹرمیڈیٹ ہے باقی آپ شارٹ ہنڈ ہے یہ سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں لڈی سی تیس ویکنسز اٹھارہ سے پچیس سال عمر ہے اس میں میٹرک ہے تعداد ٹائپنگ سپیڈ ہے سندھ کیلئی گیارہ ویکنسز ہے نو جرنل ایک وومن اور ایک منیٹری اسی طریقے سے دیکھئے باقی آگے ویکنسز ہے تمام کو میں ڈسکس کرنگا تو ٹائم بہت لمبا ہو جائے گا دیکھیں نائب کاسد تیس ہے ویکنسز اٹھارہ سے پچیس اور پانچ ہم پلس کریں گے تو اٹھارہ سے تیس سال عمر ہے پریمری بیس یعنی کہ پانچ کلاس پارسو کراچی کے لیے چھے ویکنسز ہیں پھر دیکھیں چوکی دار ہے ٹھیک ہے جی اس میں بھی ٹوٹل تیس ہے کراچی کے لیے چھے ویکنسز ہیں پھر سویپر یعنی کہ صفائی کے لیے کراچی کے لیے چھے ویکنسز ہیں اسی طریقے سے آپ جو ہے اپنی ویکنسز کراچی کے حساب سے پھر آگا آپ کراچی کے علاوہ دیگر صوبے سے سکھر ہیں ہیدر آباد ہے تو اسی طریقے سے آپ اپنے ڈیٹیلز یہاں سے الگ کر سکتے ہیں یہ ڈیٹیلز آپ اپنے ورسپ نمبر پر کس طرح حاصل کر سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں گا اس کے ساتھ سے تاکہ آپ کس طریقے سے اپنے کر سکتے ہیں اور باقی جو اپلیکیشن فارم وغیرہ ہے یہ کہاں سے ملے گا آپ کو تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے انسٹرکشنز کیا ہے اور اپنے کرنے کا طریقہ کار کیا ہے جیسے دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو کے بالکل ہنی چیز سبسکرائب کا اپشن ہے لارنگ سے لکھا ہوا تو اس کو سبسکرائب پہ کلک کیجئے ساتھی بہل آئیکن آئے گا بہل آئیکن سے کلک کر کے آل کو سیلٹ کیجئے تاکہ تمام نئے نوٹیفیکیشن تمام انفرمیشن آپ کو ملتی ہے یہ دوستو سب سے پہلے دیکھئے ہیں ایمپورٹن انسٹرکشنز تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جو موٹی موٹی باتے ہیں ہم آپ کو بتا جائے تو سب سے پہلے جب پانچ سال کی رائت ہے اس کے بعد جو ہے انکم انکپلیٹ فارم ہے یا دیر سے پہنچا وہ فارم جو ہے وہ اسیپٹ نہیں ہوگا لاسٹ ڈیٹ کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی ویف سیڈ میں جا کر اس کے بعد لکھا کہ لڈی سی کے لئے جو اپلائی کریں گے ان کو تین مہینے کا بے تین ہفتے کا بیسک کورس کرنا ہوگا اب دیکھئے باقی تو سب جنرل ہے کوئی تنی خاص نہیں ہے سب سے اہم بات اس کے بعد اپلائی کس طرح کرنا ہے اپلائی کے دو الگ الگ طریقے ہیں سیریل نمبر ایک دو اور تین یعنی کہ جہاں ہم دیتے ہیں سیریل نمبر ایک دو اور تین ریڈر سٹینو ٹائپس اور الڈی سی سیریل نمبر ایک دو تین والے کس طرح اپلائی کریں گے سیریل نمبر ایک دو تین والے اون لائن اپلائی کریں گے اور اس کے علاوہ چار پانچ چھ سات یعنی کہ باقی بھی کیسیس جو ہے سیریل نمبر ایک دو تین کے علاوہ وہ کیا کریں گے جی وہ فارم فیل کریں گے تو یہ تمام چیزیں کہاں ملیں گے یہ ان کی ویب سیٹ ہے www.molaw.gov.pk اس کا لنک بھی آپ کا ڈسکریشن میں مل جائے گا تو اب ان کی ویب سیٹ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کیا چیزیں ایویلیبل ہیں جیدو سے اس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ اپلائی کرنے کے دونوں طریقہ ان کی ویب سیٹ پہ ہی موجود ہیں تو اب ہم پہنچنے کی ویب سیٹ پہ دیکھیں ان کی ویب سیٹ www.molaw.gov.pk ٹھیک ہے اس کا لنک بھی ڈسکریشن میں ہے پھر یہ آیا یہاں پہ جوپس کا آپشن ہم جوپس کا آپشن پہ کلک کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ اب ہم ان کی جوپس کے پیچ پہ پہ پہنچ جائیں گے اور جہاں پہ ہم کو باقی ڈیٹیلز مل جائیں گی جی جناب یہ آگے ان کا جو ہے جوپس کا آپشن میں دیکھیں اپلائی آن لائن اگر آپ آن لائن اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے جائیں گے اگر آپ ان کا جو فارم ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں جو دوسری بھی کینسیز ہے اگر ایک سے چار کے ریشت ہے کہ میں نے ذکر کیا تھا آپ کی یہاں پہ تو جو ہے اس کے لئے اگر آپ فارم ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو دیکھیں فارم ڈاؤنلوڈ ہوگا چھے فروری دو ہزار اکیس آخری تاریخ ہے دیکھیں فارم ڈاؤنلوڈ ہوگا وہ اس ٹائپ کا ہوگا اس میں آپ اپنی ڈیٹیلز لکھیں گے سارے ٹھیک ہے جی اور اگر آپ جو ہے آن لائن اپلائی کرنا ہے تو آن لائن اپلائی کے لئے آپ یہاں پہ اپلائی کریں گے ٹھیک ہے جی تو دیکھیں فیڈرل کورس کے آن لائن اپلیکیشن پرفورما یعنی کہ ان کا جو اپلیکیشن فائل جو میں نے آپ کو دکھایا اور چھے فروری دو ہزار اکیس آخری تاریخ ہے آن لائن اپلائی کرنے والے تو آن لائن اپلائی کرنے کے جنہوں نے یہ فارم ڈاؤنلوڈ کیا ہے یہ فارم فل کر کے کیا کرنا ہے چھے فروری دو ہزار اکیس جسے کے میں نے بتایا کہ آخری تاریخ ہے ان کے ویب سائٹ میں منشن ہے اس کے بعد اس فارم کو فل کریں گے دیکھیں اس فارم کے بلکل نیچے جو ہے اس ایڈرس لکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ یہ جائے گا ٹھیک ہے جو فارم فل کیا اور اس ایڈرس ہے پورا بھیج دیا جو کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ فارم ڈاؤنلوڈ کریں گے یا اگر آپ اسے منگوانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے ورسپ پہ بیٹھے بٹھائے تمام چیزیں آپ نے ورسپ نمبر پہ منگوانا سکتے ہیں جس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گی پھر بھی کوئی چیز اگر رہ گئی ہے کوئی بات پوچھنی ہے آپ کو تو نیچے لنک ہے ہمارے ویڈیو کے نیچے ہی جو لنک ہے کومرس کا اس میں کومرس کیجئے پوچھ لیے جو بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں اگر آپ نے ہمارے زبی تک ہمارے پیچھ کو سسکرائب نہیں کا تو سسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل ایک ورکان پر ایکی لی کیجئے تاکہ تمام نئی جوز نوائی نئی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے ملتے جلدی نہیں کسی اور جوب کے ساتھ اللہ حافظ